جیسے میں نے آپ لوگ کو باقی نمبرز کے بارے میں بتایا تھا کہ ریل نمبر جو نیچر نمبر تو خیر کاؤنٹنگ نمبرز ہوتے ہیں باقی نمبر جو ہیں وہ الجبریک ایکویشن جب آپ سالف کرتے ہونا جیسے آپ کے پاس ایکویشن ہے ایکس پلس ٹو ایکوال ٹو اس ایکویشن کو سالف کرو گے تو زیرو آپ کا انٹریڈیوز ہوا اسی طرح اگر آپ کسی ایسی ایکویشن کو سالف کرو جس میں نیگیٹیو آنسر آ رہے ہیں تو وہاں سے نیگیٹیو نمبر انٹریڈیوز ہو گیا اسی طرح آپ ڈیفرینڈ الڈیویشن کو سالف کرو گے تو آپ کے پاس ڈیفرینڈ نمبر آ رہے تھے نیچر نمبر، انٹیجرز، ہول نمبر، فریکشن اس سب آ رہے تھے اسی طرح ایک مسئلہ ہو گیا مسئلہ کیا تھا کہ اگر آپ اس ایکویشن کو سالف کرنے لگو دیکھنے میں بہت ہی معصوم سی ایکویشن ہے لیکن اس ایکویشن نے ہمیں مسئلے کر دیئے تھے ٹاپک پہ آجو میں نے بتایا تھا کہ جب ایکویشن کو آپ سالف کرے تھے تو وہ ڈیفرینڈ نمبر آ رہے تھے اب آپ فز گئے ہو اس ایکویشن کے اوپر اگر آپ اس ایکویشن کو سالف کرنے جاتے ہو تو آپ فز داؤگے کیسے x سکوائر برابر ہے مائنس 1 کے ٹھیک ہے اب اس ایکویشن کو فردر کس طرح سالف کرو گے آپ دونوں طرف سکوائر روٹ لوگے جب آپ سکوائر روٹ لیتے ہو پلس مائنس آتا ہے آپ کو جو سکوائر روٹ ہے وہ کسی نیگٹیو نمبر کا نہیں پتا مطلب ایمیجن کرو ابھی جو ایمیجنری نمبر ہے وہ انٹریڈیوز نہیں ہوئے ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ اس کا آنسر آپ کیا دھوگے آپ کو ایمیجنری نمبر کے بارے میں نہیں پتا تو اس کا آنسر ایکزیسٹ ہی نہیں کرتا تھا اس کا آنسر کیسے ایکزیسٹ کرے گا یہ مطلب پتا کیا بن رہا ہے اگر آپ اس ایکویشن کو درہ غور سے دیکھو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کون سا ایکس ہے جس کا میں نے سکوائر کیا اور ریزلٹ مجھے مائنس ون مل رہا ہے ایسا کوئی نمبر ہی نہیں ہے جس کا آپ سکوائر کرو اور ریزلٹ آپ کو نیگٹیو ملے ایسا کوئی نمبر ہی نہیں ہے آپ جتنے پوزیٹیو نمبر ہیں ان کا سکوائر کرو پوزیو ریزلٹ آئے گا جتنے نیگٹیو ہیں ان کا سکوائر کرو پوزیو آئے گا لیکن اس ایکویشن کے مطابق اس نمبر کا سکوائر کیا آنسر نیگٹیو آ رہا ہے تو ریل نمبر میں سے ایسا کوئی بھی نمبر نہیں ہے جو اس ایکویشن کو سیٹسفائے کرتا ہو تو مسئلہ یہ تھا پھر اس کا ہم سولوشن کیا لکھے ہیں ہم کیا خالی چھوڑ دیں کہ ہم اس کا سولوشن نہیں پتا تو اس کے لئے ہم نے ایک ایمیجنیشن کی ہے ایمیجنیشن مطلب ایک ایمیجنری نمبر انٹرڈیوز کیا اور ہم نے بولے کہ پوری چیز جو ہے نا یہ ایک ایمیجنری نمبر کے برابر ہے اور وہ نمبر کیا ہے آئیوٹا تو یہاں سے آئیوٹا کا کونسپٹ آیا کہ ہم نے اس ایکویشن کو سولو کرنے کے لئے مجبوری میں ہمیں ایک نمبر انٹرڈیوز کرنا پڑا جس کو آپ ایمیجنری نمبر بولتے ہو اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے جیسے ریال لائف میں ہوتا ہے نا ٹو ٹو کا مطلب ہے ایک جیسے ٹو میٹر میں بولوں ٹو سنٹی میٹر بولنے تو اس کا مطلب ہے اگر میں آپ کو بولوں ٹو آئیوٹا ٹو آئیوٹا میٹر کیا مطلب بنے گا سینس ہی نہیں بنے گی اس کی ٹھری آئیوٹا کلومیٹر سینس ہی نہیں بنے گی کیونکہ آئیوٹا جو ہے وہ کیا آپ کا نمبر نہیں جس کو آپ ایکچولی میجر کر سکو کہ یا ٹو اتنا ہوتا ہے تھری اتنا ہوتا ہے سب تو آئیوٹا ایک ایمیجنیشن ہے آپ کی پوری تو یہ کونسیپٹ ہے جہاں سے آپ کا آئیوٹا انٹریڈیوز ہوا ٹھیک ہے تو اب یہ ریزن آپ نے دیکھ لیا کہ آئیوٹا کہاں سے آیا اب ہم آئیوٹا کے بارے میں مزید پڑھتے ہیں سب سے پہلی بات تو آپ کو آئیوٹا کے بارے میں پتا ہونی چاہیے آئیوٹا کی پاورز سب سے پہلی چیز آئیوٹا جو ہے وہ سکوائر روٹ مائنس ون کے برابر ہوتا ہے دوسری چیز جب آپ دونوں طرف سکوائر کرو تو آئیوٹا سکوائر برابر ہو جائے گا مائنس ون کے ٹھیک ہے اچھا جو ایمیجنی نمبر ہے نا ان کی جنرل فارم یہ ہوتی ہے ب آئیوٹا ویر ب کوئی بھی ریال نمبر ہو سکتا ہے 2 آئیوٹا 3 آئیوٹا مائنس 2 آئیوٹا روٹ 2 آئیوٹا کوئی فریکشن بھی ہو سکتا ہے 1 آپون 2 آئیوٹا تو ب آئیوٹا یہ ایمیجنی نمبر کی جنرل فارم ہے جس میں سے ب جو ہے وہ آپ کا کوئی بھی ریال نمبر ہو سکتا ہے آپ بی کی جگہ کوئی بھی ریال نمبر پھٹ کرو تو یہ پورا نمبر کیا کلائے جائے گا ایمیجنی کلائے جائے گا ٹھیک ہے اچھا تو پھر آئیوٹا کیوپ کیسے نکالو گے آئیوٹا کیوپ برابر ہوتا ہے مائنس آئیوٹا کے اور آئیوٹا 4 برابر ہوتا ہے 1 کے تو شروع کی جو چار پاورز ہیں آئیوٹا کی یہ تو آپ کو پتا ہونی چاہیے دوسری بات اب آئیوٹا سے لیٹڈ اس کے جو اگزیم میں سوال آتے ہیں وہ اس کی ہائی پاورز آتی ہیں آئیوٹا کی پاور 20 آئیوٹا کی پاور 200 تو یہ آپ کیسے نکالو گے دیکھو اس کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹاک کلگوٹر سے نکال سکتے ہو جو اینڈی والے بچے ہیں ان کے لیے آئیگیس نکال سکتے ہو مجھے کنفرم نہیں پتا میں کامپلیکس میں کر کے دیکھ لیتا ہوں آئیوٹا کا بٹن کان پہ ہوتا ہے کہیں نا کی تو ہوگا نا بلیکس ہوتا ہے ہاں یہ اینج کے بٹن ہے آئیوٹا کی پاور لیٹسے 20 آئیوٹا کی پاور لیٹسے 20 آئیوٹا کی پاور لیٹسے 20 آئیوٹا کی پاور 5 نے نکل رہی یہ کیا آرکت ہے آئیوٹا 4 تک تو نکل رہا ہے آئیوٹا 5 کا آنسر نہیں آرہا آئیوٹا کیوں تک بس آنسر آرہا ہے اس کے آگے نہیں آرہا تو کل گھرٹے سے آپ چلو نہیں نکال سکتے اس کا میتھر دیکھ لو کافی ایزی ہے آئیوٹا کی پاور 200 بڑی بڑی پاور دیکھ لیتے ہیں کیسے نکال ہوگیا آپ نے بس اس کو بریک کرنا ہے آئیوٹا سکوائر کی فارم میں جو بھی بڑی پاور ہے نا اس کو آپ نے بریک کرنا آئیوٹا سکوائر کی فارم میں کیسے کروگے آئیوٹا کی پاور 200 جو بھی پاور ہے نا اس کو 2 سے ڈیوائٹ کر دو 200 کو 2 سے ڈیوائٹ کرو 100 آئے گا تو آپ اس کو لکھو آئیوٹا سکوائر کی پاور 100 ایک ہی بات ہے پاورز ملٹیپ لاؤں گی دوبارہ 200 ہو جائے گا اب آپ کو بتا ہے آئیوٹا سکوائر مائنس 1 ہوتا ہے مائنس 1 کی جب پاور 100 ہوگی تو آنسر کیا ہو جائے گا 1 کے برابر ہو جائے گا میں پہلے پراپر لکھ دیتا ہوں آئیوٹا سکوائر کی جگہ آپ نے مائنس 1 پٹ کیا مائنس 1 کی پاور 100 جو ہے وہ 1 کے برابر ہو جائے گی تو اس ٹیکنک سے بھی نکال سکتے ہو اور آپ آئیوٹا کی پاور 4 میں بھی بریک کر سکتے ہو کیونکہ آئیوٹا کی پاور 4 بھی کیا ہوتی ہے 1 کے برابر ہوتی ہے تو اس طرح بھی آپ سالف کر سکتے ہو ایزی ہو جائے گا آپ کے لئے کیا لکھا ہے اس کے بعد یہ تو آپ کے پاس تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی ایون نمبر آ رہا ہے ایون نمبر کو تو آپ 2 سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہو تو یہ پورا آنسر ہو جائے گا اگر کوئی اور آ رہا ہے یا ایون نمبر میں بھی دوسری کٹیگری ہے دوسری کٹیگری کونسی ہے آپ کے پاس آجائے آئیوٹا 202 تو اس کو جب آپ آئیوٹا سکوائر بریک کرو گے یہ ہو جائے گا آئیوٹا سکوائر کی پاور 101 ٹھیک ہے 2 کو جب آپ 101 سے ملٹیپلائے کرتے ہو تو 202 ہوتا ہے اب آئیوٹا سکوائر منس 1 ہوتا ہے اور یہاں پہ منس 1 کی ایک آرڈ پاور ہے جب منس 1 کی آرڈ پاور ہو تو آنسر کیا ہوتا ہے منس 1 کے برہب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نکالو گے تو ابھی تک ہم نے ڈسکرشن کیے کہ اگر سوال میں آپ کو آئیوٹا کی even powers given ہو آپ consider کر لو آئیوٹا کی even powers نہ given ہو آپ کو odd powers given ہو جیسے آپ کو given ہو آئیوٹا کی power 243 اس کا آنسر نکالو تو سب سے پہلے اس odd کو آپ even منا لے کیسے بناوگے 243 ہے نا تو 242 کر لو ایک پاور ہٹا دو 242 کو آپ 2 سے divide کرو تو آنسر آپ کے پاس آئے گا 121 2 کو جب آپ 121 سے ملٹیپلائے کرتے ہو تو 242 آتا ہے نا تو یہ پوری power کتنی cover ہوگی 242 power آپ نے cover کر لی ایک power رہ گی تھی نا تو اس کو آپ side پہ لگ دو آئیوٹا لکھو یا آئیوٹا کی پاس 1 لکھو بات ایک ہی ہوتی ہے تو آپ نے کیا کیا سب سے پہلے اس کو even من آیا ایک power اسے ہٹا دی even منہ 242 242 کو آپ نے 2 سے divide کی اور اس form میں convert کر لیا اور جو ایک power آپ نے الگ کی تھی وہ آپ نے کیلکویٹر سے ابھی میں نے نکالا ہے نکل نہیں رہا اگر کوئی اور طریقہ ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو پلیلس تھی نا how to use calculator اگر کوئی طریقہ ایک جس کرتا ہوگا تو اس ویڈیو میں میں نے discuss کیا وہ ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھ لینا کیونکہ آپ بھی مجھے یاد نہیں کیونکہ میں calculator use بہت کم کرتا ہوں میں خود ہی کر رہا ہوں تم سب چیزیں تو مجھے یاد نہیں ہے اگر ہوا ہوگا طریقہ تو میں نے اس میں ڈسکس کیا ہوگا تو آپ ویڈیو دیکھ لو اس میں کامپلیکس نمبر کے اندر میں نے بتایا ہوگا کہ کیا کا چیزیں آپ کلگویٹر سے فائنڈ کر سکتے ہو وہ آپ پہ آپ کو مل جائے گا انفریکٹی سوال مجھے اتنی دفع پوچھا گیا ہے میں اس کا لنک بھیجنا جو پلیلس کی بات کرتا ہوں خدا کھ آواز ہے تمہوں دیکھ لیں خاص طور پر نیڈی کے بچے جو ہے وہ تو اٹلیس دیکھ لیں کیونکہ تمہوں کے لئے جو کلگویٹر ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کی تر ہے اس پلیلس میں بلکل نیچے آ دیں ایک ہی تھم نیل کی آپ کو ٹوٹل پانچ ویڈیوز ملیں گی اس میں میں نے فرسٹ و سیکنڈر پورا کمپلیٹ کیا کہ ہر چیپٹر میں کیا 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 ٹرکس جو آپ کلگویٹر سے کر سکتے ہو تو میں دارا گروپ پہ شیئر کر رہا ہوں اس کو سب اپنے پاس سیف کر لیں اور دوبارہ کلگویٹر کھانا پوچھنا اچھا جی تو آپ نے دیکھ لیا odd power کو اب اس طرح لکھو گے اب آیوٹا سکوائیڈ کیا ہوتا ہے مائنس ون ہوتا ہے مائنس ون کی پاور odd مائنس ون ہوگا مائنس ون کی پاور جب آپ odd نکالو گے تو کیا ہو جائے گا مائنس ون ہو جائے گا اب یہ والا سٹیپ آپ کو ایکزیم میں کرنے کی ضرورت نہیں آپ ڈیریک بھی کر سکتے ہو لیکن میں سمجھانے کے لئے لکھ رہا ہوں کہ آیوٹا سکوائر مائنس ون ہوتا ہے اب مائنس ون کی odd power کیا ہوتی ہے مائنس ہوتی ہے تو مائنس کو اس آیوٹا سے ملٹیپلائے کرو تو مائنس آیوٹا آنسر آجائے گا ٹھیک ہے اور کنسیڈر کر لو اگر یہ والی odd power آجائے 245 تو اب ایک کم کرو 244 ہوگا 244 کو جب آپ 2 سے ڈیوائیٹ کروگے تو 122 آئے گا تو 244 یہاں پہ کور کر لی ملٹیپلائے کی فارم میں آپ ایک آیوٹا لکھ لینا آیوٹا سکوائر جو ہے مائنس ون ہوتا ہے مائنس ون کی even power positive ون ہوتا ہے اس positive ون کو آیوٹا سے ملٹیپلائے کرو تو جل میں آیوٹا آ جائے گا تو یہ ٹوٹل چار قسم کے case آ سکتے ہیں چاروں اگزمپل سے میں نے وہ cover کروا دیا تو یہ بائی در وی ٹوپک ہے powers of آئوٹا آئوٹا کی پاور آجیں تو کس طرح solve کرنا ہے تو ہر چیز میں نے cover کروا دیئے اب آپ لوگوں کو issue نہیں ہونا چاہیے سر یہ سب میں کیا لکھا گیا کو solve کر کے مائنس ون لکھا ہے پھر تین نمبر میں آپ نے یار اپنا microphone on کر لو مجھے نہیں آپ کا سوال سمجھا رہا ایک دو اور پوائنٹ ہے میں ڈسکس کر دوں یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھو آپ کے سامنے لکھا ہے آئوٹا 4 جو ہے یہ 1 کے برابر ہے ٹھیک ہے تو میں جنرلائز بات کر رہا ہوں آئوٹا کی power 4N جو ہے یہ 1 کے برابر ہوتا ہے 4N کا مطلب جو 4 کے multiples ہے آئوٹا کی power 4 آئوٹا کی power 8 آئوٹا کی power 40 یا آئوٹا کی power 88 اگر آپ power دیکھو وہ 4 کا multiple ہے مطلب وہ power اگر 4 کے table میں آ رہی ہے تو straight away اس کا answer کیا ہوتا ہے 1 کے برابر ہوتا ہے جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا اس کو آپ اس طریقے سے بھی solve کر سکتے تھے اور 4 کی form میں بھی دیکھ سکتے تھے کہ جو 200 ہے وہ 4 کے table میں آتا ہے 450 آ 200 ہوتا ہے تو جب power جو ہے وہ 4 کا multiple ہے تو answer straight away 1 کے برابر ہوتا ہے تو اس technique سے بھی آپ بتا سکتے و direct answer 1 ہے اور اگر یہ technique نہ بھی آ دو تو اس طریقے سے بھی آپ نکال سکتے دونوں طریقے سے آپ answer same ہی ملے گا تو آئیوٹا کی power میں 4 کا کوئی multiple ہوگا تو answer آپ کو 1 ملے گا اور آخری چیز کہ اگر آئیوٹا کی 4 consecutive power ہے اس کو اگر آپ sum کرو گے تو وہ 0 کے برابر آئے گا جیسے جنرل form میں میں لکھوار ہوں آئیوٹا کی power n n plus 1 n plus 2 n plus 3 اگر آپ غور کرو تو یہ آئیوٹا کی 4 consecutive powers اور یہ آپ پس پہ ایڈ ہو رہی تو اس کا ریزرٹ 0 کے برابر ہو گا اس کا سوال وہ اس طرح دیتے ہیں کہ لیٹ کر لو آپ کے پاس آجائے میں اگزیمپل کروارہ رہا ہوں کہ آئیوٹا کی power 256 آئیوٹا کی power 257 آئیوٹا کی power 258 پلس آئیوٹا 259 اب جو ہمارے بھولے سٹوئنٹ ہوتے ہیں وہ اس کو سالف کرنے لگ جاتے جو یہ میں ٹیکنک بتائی ہے اس سے اس کو سالف کر رہے ہوتے چار پانچ سٹیپ میں آنسر ان کا 0 آ رہا ہوتا تو آپ کو سالف کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ دیکھ لو کہ پاور کنزیکٹیو ہے 256 57 58 59 تو اس کا مطلب یہ آپ ایڈ ہو ریزلٹ 0 کے برابر آئے گا آپ کو سالف کرنے کی ضرورت نہیں لگن اگر آپ کو شوق ہو تو آپ کر دیکھ لیں تسلی کے لئے سر آیوٹا کی پاور 3 آیوٹا کی پاور 3 والے میں آپ نے آیوٹا لکھا ہے باقی سب میں آنسر آپ نے مائنس 1 لکھ ہے سب میں آنسر مائنس 1 نہیں تھا آیوٹا کی پاور 1 آیوٹا کے برابر ہوتی ہے آیوٹا لکھ دیتے اگر ویلیو پوچھ نہیں تو روٹ 1 آیوٹا کی پاور 1 آیوٹا ہوتا آیوٹا 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 چلتا جاتا ہے آگین آیوٹا کی پاور 5 آیوٹا آیوٹا کی پاور 6 1 آیوٹا کی پاور 7 آیوٹا آیوٹا کی پاور 8 1 سب 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 ٹویل ٹھرٹین ٹھوٹین ٹفٹین جب میں نے اگزیمپل دیئے 256 57 58 59 تو جب یہ 4 کنزیکیٹی پاور صرف 4 کی بات کر رہا ہوں 5 اچھے آجائیں تو پھر سوال الگ ہو جائے گا وہ دیتے بھی نہیں ہیں 4 کنزیکیٹی پاور ہوں تو اس کا سم کیا ہوتا ہے 0 کے برابر آپ straight away 0 لکھ دو نہیں یار مائنس آیوٹا کیوں لکھو گے مطب آیوٹا سکوائر مائنس آیوٹا کے برابر کیسے ہوگا سر آپ نے مجھے میوٹ کر دیئے میں نے میوٹ کر دیئے تمہیں کیا نام ہے بھائی علی عباس میں کیوں میوٹ کروں گا یار میں نے ابھی ریکویس بھیجی ہے ask to unmute تم کر سکتے ہو میں نے نہیں میوٹ کیا میں کیوں کروں گا بھائی میوٹ یہاں تک سب کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لو ٹوپک ہمارا پاورز آف آیوٹا سے ختم ہو گیا اب ہم کمپلیکس نمبر کو تھوڑا دیکھتے کلاس ہماری ہو گئے 54 منٹ کی تقریباً دس منٹ کی اور کلاس لیں پھر آپ لوگوں کو بریک دے دیتا ہوں سکرین شوٹ لے لو اس کا سر انیڈی کی ریسیشن کی بھڑے کی لازمی ملتا مجھے ایک بات بتا ہوئے تھے کہ ایکسینڈ کیوں کروانا چاہ رہے ہو مطبع اکیس اگرز سے پہلے پہلے جمع کروا دو نوملی انڈی کرتا تو ہے یہ کام وہ ایکسینڈ کرتے رہتے ہیں ہاں بلو اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے لیکن اتنا مجھے شاید ہلکا بلکا پتا ہے کہ اگر تم کراچی کے ڈومی سائل پہ اپلائے کرو گے تو تمہیں سیٹ زیادہ ملیں گی کراچی کے لیے کافی زیادہ کوٹا ہوتا ہے ایون میکینیکل میں میخلق میں ڈیڑھ سو دو سو کراچی کی سیٹس ہوتی ہیں شاید جہاں تک مجھے پتا ہے ڈومی سائل کا یہاں تک کام ہے اگر ڈومی سائل کسی اور شہر کا ہوگا تو تمہیں اس حساب سے سیٹس ملیں گی یہاں تک مجھے پتا ہے لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے ان معاملات میں بہت ویک ہوں مجھ سے یہ کام کروالوں میں کرلوں گا لیکن باقی مجھے چیزیں نہیں پتا تو میری طرف سے معذر تم کسی اور ٹیچر سے کنفرم کلو زیادہ تر جو سینئر ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے وہ ان معاملات کو ڈیل کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں سر آپ نے شاید ڈیسیبل کیا ہوا ہے مایک اور میرا کیمرہ نہیں بھائی میں نے نہیں کیا ہوا مجھے کیوں دشمنی ہے تم سے میں نے کسی کا نہیں کیا ہوا اور سید جی بھائی سر انٹری وقت کے بعد ضرورت پڑھی کیا انٹری ٹیسٹ کے نہیں انٹری ٹیسٹ کے بعد تو زورت نہیں ہوتی دو میسال کی ایڈمیشن کے وقت ہوتی ہے آپ پوچھو بھائی کوئی اور بندہ پوچھو ایوٹا کی بھائی دیکھو میں نے بولا ہے کہ یہ جنرل فارم لکھی ہوئی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایوٹا کی پاور میں فور کا کیوں ملٹیپل ہو جیسے اگر آپ این کی جگہ ون پٹ کرو گے تو فور ہوگا این کی جگہ ٹو پٹ کرو گے ایٹ این کی جگہ ٹری پٹ کرو گے ٹو پٹ ٹیبل جل رہا ہے آپ یہ سمجھ لو تو اگر کوئی بھی پاور ہے ایٹا کی جو فور کے ٹیبل میں آرہی ہے جیسے 44 یا 48 یا 88 یہ وہ سب پاور ہیں جو فور کے ٹیبل میں آرہی ہوتی ہیں تو اس پہ ایوٹا کی ویلیو جائے وہ ون کے برابر ہوتی ہے یہ مطلب ہے فور یہاں کہہ رہے ہو جی جی دیکھو جنرل فارم ہے فور کا ملٹیپل تو اوپسی یہاں پر فور آئے گا مطلب جب آپ این کی جگہ ون پٹ کرو گے تو فور ٹو پٹ کرو گے ایٹ دیکھو یہ جو نمبر ہوتا ہے فور این اس کو ہم کہتے ہیں ملٹیپل اور فور فور کا ٹیبل جو فور کا ٹیبل آپ نے بچپن سے پڑھا ہوئے نا اس کی جنرل فارم یہ والی ہے آپ این کی ویلیو پٹ کرتے جاؤ فور کا ٹیبل آتا جائے گا ایسی طرح تھری کا ٹیبل تھری این ہو جائے گا تو یہاں پہ اصل جو بات کی جاری ہے وہ یہ بات کی جاری ہے کہ آئیوٹا کی پاور میں کوئی بھی فور کا ملٹیپل آنا چاہیے تو فور کے ملٹیپل کو آپ فور این لکھتے ہو اگر یہ چیز تمہیں مسئلہ کری تو چھوڑ دو نا اس کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے تم یہ یاد کرلو کہ اگر آئیوٹا کی پاور میں کوئی بھی فور کا ملٹیپل ہے تو آنسر ون ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ٹو ہنڈڈ تھا 204 کے ٹیبل میں آتا ہے نا تو اس کا آنسر ڈائریکٹ لکھ سکتے تھے تم ون لیکن میں نے ایک اور طریقہ بھی بتایا ہے بھے اس سے بھی solve کر کے تم ون لکھ سکتے ہو آئیوٹا کی پاور 5N کیا ہوگا یاد وہ نکالو کہ تم کوئی specific نہیں ہوگا وہ change ہوتا جائے گا کہنے کا مطلب آئیوٹا کی پاور 5N consider کر لو آئیوٹا 5 آئیوٹا 10 5N کا مطلب 5 کے ٹیبل میں آ رہا ہے کوئی بھی پاور تو شروع کی دو پاور consider کر لیے آئیوٹا 5 جو ہے نا اس کا آنسر ہوتا ہے آئیوٹا اور آئیوٹا کی پاور 10 جو ہے اس کا آنسر ہوتا ہے مائنس 1 تو اس کا fix آنسر نہیں ہوتا 5 کے ٹیبل اگر چلنا ہو نا آئیوٹا کی پاور میں تو کسی پہ کچھ آنسر ہوگا کسی پہ کچھ آنسر ہوگا لیکن اگر 4 کا ٹیبل چل رہا ہے تو پھر آنسر ہمیشہ بن ہوتا ہے that's why 4 کے لیے الگ لکھوا ہے باقیوں کے لیے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ fix نہیں ہے وہ change ہوتے جائیں گے آئیوٹا کی پاور 15 کا آنسر مائنس آئیوٹا آ رہا ہوگا تو وہ change ہوتے جائیں گے اگر ہو گئے بچوں والے سوال ختم تو میں پڑھا دوں کوئی اور ٹاپک سکرین شوٹ لے لو کمپلیکس نمبر کی بیسک ڈسکس کر لیتے ہیں پھر وقفے کے بعد ہم کچھ مشکل باتیں پڑھ لیں گے کمپلیکس نمبر کو جنرل فارم میں آپ اس طرح لکھتے ہو اے پلس بی آئیوٹا یہ بھی اس کی جنرل فارم ہے یا کبھی آپ یہ بھی لکھتے ہو ایکس پلس وائی آئیوٹا میٹر نہیں کرتا نوٹیشن کوئی بھی ہو سریعے ای میں پوچھ رہا کیونکہ کسی میں آنسر آئیوٹا کسی میں ون سب میں آئیوٹا کیوں نہیں لکھ سکتے یار تمہیں کام کرو تم اپنے واتس ایپ پہ سوال وائس میسج میں پوچھ لو جو مسئلے ہیں تمہارے میں وہاں ٹھیک کرلوں گا مجھے ذرا واتس ایپ پہ پوچھ لینا تو کامپلیکس نمبر کی جنرل فارم جو ہے نا وہ ہوتی ہے اے پلس بی آئیوٹا یا آپ لکھ سکتے ہو ایکس پلس وائی آئیوٹا دونوں نوٹیشن میں سے کوئی بھی یوز کرلو میٹر نہیں کرتا اصل چیز کیا ہے کہ یہ جو پوری چیز لکھی بھی ہوگی یہ ریپیزنٹ کرتا ہے ایک ریل نمبر لکھا ہوگا یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک امیجنری نمبر لکھا ہوگا آپ نے ریل نمبر کے بارے میں پڑھ لیا آپ نے امیجنری نمبر کے بارے میں پڑھ لیا اب وقت آگے ہے کہ آپ کامپلیکس نمبر کے بارے میں پڑھو تو کامپلیکس نمبر کمبینیشن ہوتا ہے ریل نمبر اور امیجنری نمبر کا اصلتا دو ٹرمنالوجی ہوتی ہیں ایک آپ بولتے ہو امیجنری نمبر اور ایک ہوتا ہے امیجنری پارٹ تو یہ جو بی ہے نا اگر خالی بی کی بات کرو تو اس کو آپ کہتے ہو امیجنری پارٹ یہ بہت امپورٹن کونسپٹ ہے جو سٹورنٹ کافی اس کو اگنور کر دیتے ہیں جو خالی بی ہے نا اس کو آپ بولتے ہو امیجنری پارٹ اور بی آئیوٹا کو آپ بولو گے امیجنری نمبر یہ آپ کو فائدہ اس وقت دے گا جب آپ کمپلیکس نمبر کو آرڈٹ پیئر کی فارم میں لکھتے ہو کمپلیکس نمبر کی ایک فارم یہ ہوتی ہے جس کو آپ کارڈیشن فارم کہلو کارڈیشن فارم تو خیر وہ بھی ہوگی ایک اس طرح آپ لکھتے ہو اور ایک آپ آرڈٹ پیئر کی فارم میں لکھتے ہو تو سٹورنٹ یہ کہتے ہیں کہ سر آرڈٹ پیئر کی فارم میں بی کے ساتھ آئیوٹا کیوں نہیں آرہا تو یاد اکھنا آرڈٹ پیئر کی فارم میں آپ جس ریل پارٹ اور امیجنری پارٹ لکھتے ہو اچھا ریل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو ریل نمبر بولو یا ریل پارٹ بولو اس میں مسئلہ نہیں ہے تو یہ تو ہو گیا ریل پارٹ ٹھیک ہے اور یہ جو بی ہے اس کو آپ بولو گے امیجنری پارٹ تو کسی بھی کامپلیکس نمبر کو جب آپ آرڈٹ پیر کی فارم میں لکھتے ہو تو آپ امیجنری نمبر نہیں لکھتے بلکہ امیجنری پارٹ لکھتے ہو خالی بھی لکھ رہے ہوتے ہو آئیوٹا نہیں آپ لکھتے تو اس کونسپ کو ذہن میں رکھتے جیسے میں ایکزمپل دیتا ہوں ایک کمپلیکس نمبر ہے z equal to 3 minus 4 آئیوٹا تو آپ اس کمپلیکس نمبر کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہو اور اگر audit pair کی فارم میں لکھنا چاہ رہے ہو تو اب آپ ان کے real اور imaginary part لکھو گے real part یہاں پہ 3 ہے اور imaginary part یہاں پہ minus 4 ہے سر اگر ہر ٹاپک کے ساتھ اس کے mcqs بتا دیا کریں یار جی تو یہ mcqs چل رہے ہوتے ہیں بھی جو میں یہ آئیوٹا کی کیا بتا رہا تھا آئیوٹا کی پاورز آئیوٹا کی پاور فور ہے ان کنزیکیٹی پاورز یہ mcqs دے بھائی اور mcqs کیا ہوتے ہیں جو میں ایکزمپل بتاتا ہوں وہ ساری mcqs دے ہوتے ہیں اچھا جی یہاں تک بات سمجھ آئیے دو نوٹیشن میں کمپلیکس نمبر کی بڑھی ہیں یہ آپ کے سامنے لکھیں اچھا اب کمپلیکس نمبر سے بھی پروپرٹیز ہوتی ہیں سب سے پہلی بات آپ پریشن کیا ہوتے ہیں جیسے آپ نے دو کمپلیکس نمبر کو ایڈ کرنا ہے سبٹیک کرنا ہے آپ پریشن کو ڈسکس کرتے ہیں آپ پریشن میں ایسا سب سے پہلی بات دو کمپلیکس نمبر ایکوال کب ہوں گے دو کمپلیکس نمبر ایکوال اس وقت ہوں گے جب ان کے ریل پارٹ بھی ایکوال ہیں اور جب ان کے امیجنری پارٹ بھی ایکوال ہیں جیسے ایک کمپلیکس نمبر 3-4 آئیٹ ہے تو دوسرا complex number بھی کیا ہونا چاہیے 3-4 آئیٹ دکھنے میں بھی لگ رہا ہے obviously تب ہی آپ ان کو equal بولو گے لیکن definition اس کی کیا ہوتی ہے کہ real part equal ہو آپس میں imaginary part جو ہے اگر وہ آپس میں equal ہیں تو آپ بولو گے کہ دو complex number آپس میں equal ہیں اب بات کرتے ہیں addition آپ نے دو complex number کو add کس طرح کرنا ہے تو دیکھو دو طریقے ہیں add کرنے کے یا تو آپ اس کو کسی بھی complex number کو اس form میں add کرتے ہو یا آپ اس کو audit pair کی form میں add کرتے ہو زیادہ زیادہ سوال جو ہے وہ audit pair کی form میں آ رہے ہوتے ہیں تو میں اسی طرح آپ کو لکھوا دیتا ہوں collect کر لو آپ کے پاس ایک number ہے a,b اب دیکھو context پر depend کرتا ہے اگر میں chapter 2 اور 3 پڑھا رہا ہوتا آپ کو secondary کا تو ایک point کو شو کر رہا ہوتا complex number بھی ایک point ہوتا ہے لیکن وہاں پہ وہ real point ہوتا لیکن complex number میں جب آپ ایک چیز پڑھ ڈے ہو تو آپ کے ذہن میں ہوگا یا یہ ایک complex number کو شو کر رہا ہے یہ کوئی real point نہیں بلکہ ایک complex number ہے پورا یہ ٹھیک ہے تو ایک اس کو آپ لکھو گے کس طرح a plus b آئیوٹا ہوں وہ جو میرا طریقہ بتا ہے تو ایک complex number ہے a,b دوسرا complex number ہے c,d اگر آپ نے ان کو آپس میں add کرنا ہے تو کس طرح آپ add کرتے ہو آپ real part کو آپس میں add کرتے ہو مطلب a کو آپ add کرو گے c کے اندر کاما پھر آپ imaginary part کو add کرو گے b اور d کو آپس میں add کرو گے تو دو number کو جب آپ add اچھا اس کی example بھی لے لو ساتھ ساتھ کہ let کر لو آپ کے پاس ایک number ہے 2,3 ایک ہے 3,-4 یہ دو complex number ہے مطلب 2 plus 3 آئیوٹا 3 minus 4 آئیوٹا اگر اس کو میں open کر کے لکھوں اب آپ نے add کرنا ہے تو آپ کیا کرو دونوں کے real part کو add کرو 2 plus 3 5 دونوں کے imaginary part کو add کرو 3 minus 4 minus 1 کے بارے تو جو result آئے گا اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو اور اگر آپ open کر کے لکھنا جا رہے ہو تو 5 minus آئیوٹا اس طرح بھی لکھ سکتے ہو دونوں طریقے سے آپ اس result کو لکھ سکتے ہو subtraction جو ہے وہ بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے subtraction جیسے آپ نے real part کو add کرتے تھے تو اگر دو complex number کو آپ نے subtract کرنا ہے تو ان دونوں کے real part subtract کرو ان دونوں کے imaginary part subtract کرو تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے جب آپ نے addition دیکھ لیا تو subtraction کو مشکل کام نہیں ہے کرنا دوسری چیز جو ہے وہ multiplication ہے again وہی بات میں نے پہلی بھی بات بولی ہے آپ اس form میں بھی کسی دو number کو add multiply, divide, subtract کر سکتے ہو اور audit pair کی form میں بھی کر سکتے ہو زیادہ سوال audit pair کی form میں آتے ہیں کیونکہ ان کو multiply کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے add کرنا ہر چیز کرنا تو میں audit pair کی form میں آپ کو بتا رہا ہوں سارے فارملے اب multiplication کا دیکھ لو اگر ایک complex number ہے a, b دوسرا complex number ہے c, d آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان دونوں کو multiply کرنا ہے تو multiply کرنے کا طریقہ کیا ہے a, c, minus, b, d اور a, d, plus, b, c یہ فارملہ ہوتا ہے اب example سے سمجھتے ہیں let کر لو وہی جو اوپر number تھے انہی کو میں discuss کر لیتا ہوں 2, 3, multiply, 3, minus, 4 اگر آپ نے ان دونوں کو multiply کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہو a, c, minus, b, d 2 کو 3 سے multiply کرو 6 minus, b, d b یہاں پہ 3 ہے d یہاں پہ minus 4 ہے 3 کو minus 4 سے multiply کرو minus 12 minus, minus, positive ہو جائے گا پھر فارملہ کہتا ہے a, d a, 2 ہے d یہاں پہ minus 4 ہے 2 multiply minus 4 minus 8 plus, b, c b یہاں پہ 3 ہے c یہاں پہ 9 ہے sorry 3 ہے تو 3 into 3 9 ہو جائے گا اب آپ اس کو solve کر لو 6 plus 12 ہوتا ہے 18 اور minus 8 plus 9 ہو جائے گا 1 کے برابر تو ان دو complex number کو اگر آپ multiply کرو گے تو result میں آپ کے باس کیا آ جائے گا 18,1 مطلب 18 plus iota ہاں ہاں subtract بھی ویسی ہوگا اگر یہاں پہ let کر لو میں درمیان میں subtract ڈال دیتا تو اب آپ کرتے 2 minus 3 جو کہ minus 1 کے برابر ہوتا 3 minus minus positive تو یہ ہو جاتا 7 کے برابر جیسے آپ subtract کرتے ہو ویسی numbers کو آپ نے subtract کرنا تو اس طریقے سے آپ multiplication perform کر رہے ہوتے ہو formula جو اس کو note کر لو اچھا multiply آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہو اس میں آپ کو formula یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن میں نے formula والا method اس لئے کروایا کیونکہ کبھی وہ آپ سے formula بھی پوچھ لیتے ہیں تو formula بھی آپ کو یاد ہونا چاہئے تو ایک دفعا formula یاد کر لو اگر formula پوچھ لیا جائے تب بھی آپ answer دے سکتے ہو اور اگر multiply کرنے کو بلا جائے تب بھی آپ کر سکتے ہو اور اس طریقے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جلدی آپ کا answer آ جاتا ہے اس میں آپ جلدی سے answer نکال کے solve کر لیتے ہو اب آخری چیز ہے division ہمیں اوپر لکھ جاتا ہوں کسی بھی دو complex number کو اگر آپ نے divide کرنا ہے تو جو آپ نے let کر لو یہ complex number ہے a, b دوسرا complex number ہے c, d یہ دو complex number ہے اس کو آپ نے divide کرنا ہے طریقہ وہی رہے گا مطلب formula formula کا جو numerator ہے اچھا پہلے اس کام کرو اس formula کو اس طرح لکھ لو اگر آپ نے یاد کرنا ہے تو اس طریقے سے یاد رکھو ad plus bc زینا تو آپ bc plus ad کر لو یہاں پہ تو فرق نہیں پڑتا لیکن division کے formula میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا اس طرح یاد کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو multiplication کا formula ہے اس میں جہاں پہ minus آ رہا ہے وہاں پہ positive کر دو جہاں پہ positive آ رہا ہے وہاں پہ minus کر دو جیسے division کے formula میں ہوتا ہے ac plus bd یہاں پہ ac minus bd division کے formula میں ہوگا ac plus bd divided by c square plus d square اور اس میں ہے bc plus ad تو اس میں ہو جائے گا bc minus ad divided by c square plus d square تو multiplication کا ایک دفعہ formula یاد کر لو division کا آپ کو یاد ہو جائے گا numerator مسئلہ کر رہا ہے denominator میں c square plus d square وہ تو اتنا مشکل نہیں ہے یہ اس کا formula ہو گیا اب میں ایک example بھی دیتا ہوں پھر بات قتم کرتے ہیں example consider کر لو دو numbers ہیں 2,3 divided by 3,2 ایک complex number ہے 2,3 دوسرے complex number ہے 3,2 اچھا imagine کرو کہ exam میں آپ کے پاس یہ نہ آئے exam میں اس طرح آج ہے 2 plus 3 iota divided by 3 plus 2 iota مطلب complex number کو audit pair کی form میں نہ لکھا تو آپ اس کو convert کر لینا 2 plus 3 iota کو آپ لکھ سکتے ہو 2,3 اور 3 plus 2 iota کو لکھ سکتے ہو 3,2 تو اگر نہیں لکھا ہوا تو آپ audit pair کی form میں convert کر لینا اور جب اس form میں convert ہو جائے پھر آپ کے لئے کافی easy ہے کیا کروگے اوپر ہے ac plus bd اب یہ normal calculation ہے دیکھ لینا کوئی مشکل نہیں ہے میں direct کر دیتا ہوں a2 ہے c یہاں پہ 3 ہے 2 کو 3 سے multiply کرو 6 plus bd d 3 ہے d یہاں پہ 2 ہے 3 2 سا بھی 6 ہوتا ہے تو 6 plus 6 12 کے برابر denominator میں c square plus d square 3 کا square 9 2 square 4 9 plus 4 13 اس کے بعد formula کہتا ہے bc minus ad تو 3 کو 3 سے multiply کرو 9 اور ad 2 کو 2 سے multiply کرو 4 تو bc minus ad 9 minus 4 5 کے برابر اور denominator میں 13 آجائے گا تو اس formula سے آپ کی بہت ہی division ہو جائے اور اگر آپ اس form میں لکھنا چاہ رہے تو اس form میں لکھ سکتے ہو 12 upon 13 plus 5 upon 13 iota اور ordered pair کی form میں لکھ سکتے ہو اور اس کو open کر کے بھی آپ لکھ سکتے ہوں تو جو operation ہے سب سوال ہے یہاں تک پوچھ لو بی سی مائنس اڈی گلت کی ہے بی یہ سی یہ ہے نائن مائنس اے ڈی ٹو 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 اگر مسئلہ ہونا تو اس کو اوپر لکھ دی نا یہ اے ہے یہ بی ہے یہ سی ہے یہ ڈی ہے تو دو کمپلیکس نمبر کو ڈی کرنے کا یہ پورا فارمولا ہوتا ہے جیسے یہ فارمولا تھا ملٹیپلائے کرنے کا یہ دو کمپلیکس نمبر تھے اس فارمولے کو آپ نے اپلائے کیا تو جو ریزلٹ آیا آپ کے پاس ملٹیپلیکیشن ہے ان دو کمپلیکس نمبر کو ملٹیپلائے کرو گے تو وہ آئے گا تو کس فارمولے کے تحت کیا تھا اس فارمولے کے تحت کیا تھا اسی طرح جب آپ دو کمپلیکس نمبر کو ڈیوائیڈ کرنے تو آپ پورا فارمولا اپلائے کرو جو آپ کے پاس چیز آرہی ہے ان دو کمپلیکس نمبر کی ڈیویجن کا آنسر آرہ یہ مجھے حیرت ہو رہی ہے یہ باتیں تو مجھے بتانی بھی نہیں چاہیی تھی بہت بیسک سی بات 2.2 کے اندر تھی میں فرس نہیں پڑی بھی کسی نے صحیح طریقے سے یہ بیسک ملٹیپلیکیشن ڈیویجن کے فارمولے سارے کے یار دیکھو میں فارمولے کے بیر کارانا چاہ رہا ہوں لیکن ٹائم لگ جائے گا میرا لیکن اگر کسی کو شوق ہو تو میں بیتھڈ بتا دیتا ہوں میں اس کی ڈیٹیل میں جا رہا مجھے پھر پورا بتانا پڑ جائے گا ملٹیپلائی کرنا مشکل نہیں کوئی بھی دو کمپلیکس نمبر کو جیسے آپ نومل دو بریکٹس کو ملٹیپلائی کرتے ہو سکرین شوٹ لے لو جلدی سے پھر میں سوال کے جواب دے دوں ہاں ہاں بس وہ ہی ہے جیسے دو ریل پارٹ کو آپس میں ایڈ کر رہے تھے اب آپ ان دونوں کو سب کر دینا میں کیا ہوتا ہے مائنس 1 کے برابر 3 مائنس مائنس 4 تو مائنس مائنس positive 3 پلس 4 7 اس طرح سب کرتے ہی ہے اچھا اب میں سٹوڑن کو جواب دیتا ہوں کہ جس نے کہا تھا کہ سر وہ فارمولے کے بغیر بتا دیں تو اگر دو کمپلیکس نمبر جیسے یہ لکھے ہوئے تھے 2 3 آئیوٹا 3 مائنس 4 آئیوٹا فارمولے کے بغیر آپ کمپلیکس نمبر کو اس فارم میں کنورٹ کرنا پڑے گا اچھا یہ دو کمپلیکس نمبر نورمل طریقے سے لکھے میں یہ ویسے بریکٹ لگائی ہے جو آپ الجبرا میں لگاتے تھے اگر آڈٹ پہ ہوتے درمیان میں کمہ اور آئیوٹا دونوں نہیں ہوتے تو آپ پہلے ان دونوں کمپلیکس نمبر اس فارم میں کنورٹ کرنا اس کے بعد جس طرح آپ الجبرا میں solve کرتے تھے 2 کو 3 سے کرو 3 آئیوٹا 3 آئیوٹا کو مائنس 4 آئیوٹا سے کرو تو داری ہوگی تو فارمولے کے بغیر آپ اس طرح ملٹی پلائے کر سکتے ہو اور فارمولے کے بغیر ڈیوائیڈ کیسے کر سکتے ہو اگر فارمولے کے بغیر آپ نے دیوائیڈ کرنا ہے تو اس کا بیس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیناومینیٹر کے کونجوگیٹ لیتے اس سے آپ ملٹی پلائے ڈیوائیڈ کر دینا اس کے بعد سولف کر 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 تو یہ آپ کے پاس آنسر آرہ ہوگا لیکن میں ریکمینٹ کروں گا فارمولوں کے ساتھ رہو یہ فارمولا یاد کر لو وہ یاد کر نہ مشکل ہی نہیں ہے جیسے آپ نے یاد ایف 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 میس ملو جس میں زیرو سکتایے آپ ایف ا rat ایف آیف مطلاب یہ پوری زیرو ہوگی آپ ہیں تو زیرو ہر مطلب مطلب میں کہہ رہا ہے جا رہا ہوں جو ٹو ہے ٹو کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو اور ٹو کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو دونوں طریقے آپ لکھ سکتے ہو مطلب پہلے تو آپ اپنا مائکرو فون میں آپ کی بہت آوازیں آری ہیں دوسری جیس اس کو سولف کیا کرنے آپ نے مطلب کیا کرو اس کے ساتھ مطلب آپ کو آپ پیشن بتاؤنا کیا سولف کرو میں ٹو کیا کروں اچھلو ٹھیک ہے اگر آپ کا سوال میں آپ کو سوال مجھے سمجھ نہیں آیا جو بھی ہے آپ بریک ہے اس کے بعد پوچھ لنا کوئی اور پوچھنا چاہ رہے ہوں بچو سکرین شوٹ دلو اس کا ہم بریک لیتے ہیں کافی زیادہ ہم نے پڑھ لیا آج پھر میں زیادہ کلاس ہی آدھے گھنٹی کی بس کلاس لوں گا پانچ دس تک کچھ رہ گیا تو پر کل کی کلاس میں کر لیں گے بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ٹائم آپ لوگ کے پاس کم ہے تو میں آپ لوگ کو وہی چیزیں بتاتا ہوں جو آپ لوگ کے لیے کم ٹائم میں یاد کرنا سانی ہوتی ہے چیزیں اگر میں زیادہ بتا دوں گا تو اس لئے میں نے جو ریکمینڈیشن ہے وہ ریکمینڈیشن اس لئے ہوتی ہے کہ مجھے پتا ہے ایزی طریقہ کیا ہے ایزی طریقہ میں کیا ہے فارملا ہے تو فارملا کے ساتھ رہو تاکہ آپ لوگ کو اسشو نہ ہو مانا کنفیوجن آ سکتی ہے کیونکہ